رمیز بھائی آپ کی پہلی پریس کانفرنس میں کچھ ایسا ہی باتیں سامنے یا ایسا ایسا سامنے آج تھا کہ شاید آپ بابر آزم کو فیٹر میں ٹرس ٹیم کا کپتان شاید نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ جو ان کی پرفارمس سے یہ ورڈ کپ میں کپتانی کی اس کے بعد میں یہ نہیں کہا تھا میں دیکھنے لیے آپ دیکھیں پہلے سے اس یوں کیا آپ نے اور پھر آپ نے وجڑ دیا ہے میں نے کہا تھا میں ان کو جانتا نہیں ہوں جب تک کہ میں ان کو جانوں گا نہیں میں آپ کے ساتھ کیسے کوئی چیز پرامس کر سکتا ہوں یہ میں نے کہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کپتانی میں نہیں دوں گا ان کو جی آپ گولیں تاثر ایسا بن گیا تاثر ایسا بن گیا تھا کہ شاید آپ کو اس طرح تاثر آپ بناتے ہیں سر اب فیچر کے لیے کیا آپ لوگوں نے کوئی سمجھانے کے حوالے سے مزید اس کی کل دین کے حوالے دیکھیں انہوں نے شاندار کپتانی کی ہے انہوں نے ٹیم کو ان کی مرضی کی ٹیم ملی ہے ان کو ایک طرح سے آزاد کیا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ٹرکٹ میں ہونا چاہے ٹرکٹ میں ابھی بھی وہ چند سپورٹس ہیں جہاں پہ کپتانی لڑتی ہے سو آپ اس کو کیوں موڈل کو چینج کرنا چاہتے ہیں وہ یانگ ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھیں گے اور وہ غلطیاں کریں گے سیکھیں گے آگے بڑھیں گے بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح سے جس طرح سے ٹیم لڑی ہے اور جو ریسپانس دیا انہوں نے وہ شاندار تھے چاہیے کہ آپ خود بھی ترکٹر رہے ہیں پاکستان نے ٹی ٹی ورلڈ کپ میں بہت اچھا کھیلا ہے اس میں تو شک نہیں ہے لیکن ایک چیز ہے جس پر کافی بحث ہوئی وہ ہے اوپنرز کا جو اسٹرائیٹ لیٹ ہے کیونکہ دونوں میکشفٹ اوپنر ہیں اور آپ گر ہم دیکھیں ٹی ٹی ورلڈ کپ میں بٹلر وارڈر اور دیگر اوپنرز مقابلے میں سب سے کم گا ہے تو آپ سمجھتے ہیں آسٹریلیا میں بھی جو ٹی ٹی ورلڈ کپ ہوگا اس میں یہ دونوں ہی اوپننگ کریں گے یا پھر آپ کے پاس کوئی اور فلان گیا ہے نہیں جو چیز ٹوٹی نہیں ہے اس کو کیوں توڑے اس کو کیوں چھیڑے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیٹنگ کے وسائل اس طرح سے نہیں ہیں سو اس پر بہت کام کرنا ہے سو جیسے جیسے وسائل آپ کے بڑھتے جاتے ہیں ویسے ویسے آپ دیکھیں گے اپروچ میں آپ کے نکھار آئے گا بیٹنگ کے پھر آپ چانسز بھی زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے یہ جو جو ٹی ٹوٹی کی بیٹنگ ہوتی ہے یہ کمبینیشنز کے تھو ہوتی ہے سو پیرنگ ہوتی ہے سو ایک پیر جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے دوسرے پیر کے بعد تیسرا آتا ہے جو اچھی ٹیمز بیٹنگ لائن اپس ہیں وہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں سو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے بیٹنگ کے پوائنٹ او ڈیو سے آسٹریلیا کے لیے ایڈجسمنٹ کرنی ہوگی اور میرے پلانز ہیں آسٹریلیا میں کس طرح انشاءاللہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے سو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں بہت جلدی اسلام علیکم سر علی فرام ایروائی نیوز سر سوال جو ہے پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹائم جو ہے قریب تر ہوتا جا رہا ہے اور جو فرنچائز مانڈرز ہیں ان کو کافی کیوریز آ رہے ہیں خاص طور پر ڈالرز کی ریٹ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات سکسی نائن ڈالر پہ ہماری بات ہوئی تھی اس ٹک اس پہ ہونا چاہیے پی سی بی کو اور سیکنڈ آکشن کا جو میٹر آ رہا ہے اس پہ بھی کچھ ملے رہے ہیں وہ سوٹ آٹ ہو گیا اور کیا سوال حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں غیر ملکی ٹیمیں آتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ سیکیورٹی دی جاتی ہے اور کئی کہا جاتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ سیکیورٹی دی گئی ہے جس سے یہ ایسا محسوس ہوتا گئے ہوئے کہ خوف اور سائے کے طلعے میں کرکٹ کھیل رہے ہیں کیا آنے والے جلاسوں میں آپ کچھ اس کے اوپر بھی غور کریں گے کہ کچھ ایسا میکنزم بنایا جائے کہ ایک فرنڈلی محول ملے کرکٹ کھیلنے کیا آپ کا آپ کا پوائنٹ اچھا ہے بلکل میرا ذہن ایسا ہی ہے بات کریں گے کہ وہ ویلمنگ نہیں ہونی چاہیے سیچویشن ریلاکس محول میں کرکٹ ہم نے کھیلنی ہے اور ایک نورمل طریقے سے کھیلنی ہے ہاں اس میں ایک بیکڈروپ میں چیزیں ہونی چاہیے مگر فور فرنڈ پہ ایسا نہ لگے کہ جیسے کہ بہتی زیادہ ہم سیکیورٹی کے اوپر جو ہیں وہ ایک جو ایک ایک ٹیم سیمپل کرنا چاہتی ہے اس جگہ کی ہسپیٹیلٹی سڑکوں کو ریسٹرانٹس کو وہ بند کر دیا جائے آپ کا پوائنٹ بلکل میرا کوششن یہ ہے جو بھی کائدازم کافی چلی ہے اس کے اندر زیادہ تک میچے سم نے دیکھے ہیں وہ دور پر جا رہے ہیں ریزلٹ سے ٹوٹل ایک میچ کا آیا ہے سارے میچے سے تو اس حوالے سے آپ نے کوئی چینجز کرنے کے لیے کوئی آپ میں نے پیشنی میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں یہ یہی مجھے سونے نہیں دیتی چیز کہ اتنے ڈراؤز اتنی بیکار پچس اتنے ون سائیڈڈ میچے جس کے لیے میں نے واپس آغاز آیت کو لے کے آیا ہوں ان کو کہ وہ جا کے وکٹس کو دوبارہ سے دیکھیں وکٹس کے اوپر بہت کام ہونے والا ہے جب تک کہ بیلنس نہیں ہوگا بیٹوین بیٹن بول یہ جو اتنے زیادہ رنز ہو رہے ہیں یہ آلموس بیمانی ہو جاتے ہیں کیونکہ ون سائیڈ چیزیں ہو رہی ہیں اور جب تک کہ آپ کا اچھی چیلنج نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا مجھے یہ ورسے میں چیزیں ملیں یہ چیزیں پہلے سے سیٹ اپ ہو جانے چاہیے تھے اب مجھے آگے جیسے کیجی ون کیجی ٹو کی طرح چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں یہ کسی بھی نئے چیرمن کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی ہے آپ کو ایک سیٹ اپ ملنا چاہیے ایسا جو کہ ورلڈ کلاس ہے جو کہ باقی ملکوں کو آپ میچ کر سکتے ہیں جاتے ہیں تو ایکوپمنٹ نہیں ہے پچز ٹھیک نہیں ہے سکول کرکٹ ہو نہیں رہی ہے آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ انیس پیس ہے ٹیم کی تو کہاں کہاں پہ آپ لڑیں گے پھر آپ کے نہ انٹیریئر سن میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نہ بلوچستان میں ہوئی ہے نہ خیبر پختونخواہ میں زیادہ بات ہوئی ہے جہاں پہ سب سے زیادہ ٹیلنٹ آتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ یہ کس طرح سے کس حال میں یہ کرکٹ مجھے مل کے چھوڑ کے گئے ہیں یہ لوگ حفاظ رزا اور حزیفہ خان بھائی ہم بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جلدی سے کر لیں پلیز حزیفہ آپ شمال کریں آرہ بچ گئے یہ لاسٹ ٹری کوئیسنز آرہ اوکے رمیز بھائی تینکیو اس ہے حزیفہ فرم سمہ ٹی وی رمیز بھائی پیسل ایک پاکستان کا برینڈ ہے اور اس پر فرنچائز کو بہت تحفظات ہیں کے پیل کے اوپر بھی کہلے ایک آنر نے بات کی کہ کے پیل کو نہیں ہونا چاہیے اس سے ہماری برینڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے اور دوسرا شیڈیولنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی ویسے ایک آنر کے کہنا تھے اکھلاڑی اوپا پیسے گئیشن نہیں ہے بلکہ کچھ لیگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا شیڈیول متاثر ہوتا ہے اس پر ایسے اکھلاڑی نہیں آتے تو اس پر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کیا ہمارا برینڈ ہے دیکھیں میں ان سے بات میں الگ سے بات کروں گا یا کیا میں بات کروں فرنچائزز اگلا سوال آخری دو سوال محمود ریاس اور سما پاشا اچھا رمیز بھائی محمود ریاس 24 نیوز رمیز بھائی اس سے پہلے بھی چیرمن آئے لیکن آپ نے جو نئی چیز انڈک کی ہے کہ آپ فین انگیجمنٹ کو بہت زیادہ وہ دے رہے ہیں تو آپ کے نزدیک یہ جو کرکٹ کے میدان خالی رہے ہیں تو اب آپ کے پاس کیا پلان ہے اور اتنا زیادہ فینس کو کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے دیکھیں فینس جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں نا تو اس کے بیچنے کے ساتھ وہ آپ پہ احسان کرتا ہے کمپنی آتی ہے نا کہ جی ہم نے آپ کی کرکٹ اتنے کی خلیت لی ہے وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں تو ان ریٹرن ان کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کو اتنے زیادہ ڈیٹا اتنے فینس دے رہے ہیں آپ کا پروڈکٹ جو ہے اتنے لوگ دیکھ سکیں گے گراؤنڈ میں ہم کیا چیزیں کرتے ہیں سو وہ پہلے کبھی ہوئی نہیں ہیں سو اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ گراؤنڈ میں ہم پورا اس کو وائ فائی کریں گے گراؤنڈ کو تاکہ فینس جو ہیں وہ انگیج ہم کر سکیں پھر کوشش کریں گے کچھ لیزر شوکی میں میں نے بات کی ہے کہ میچ سے پہلے کریں یا فینس جو ہیں وہ شارگ ہے ہماری ٹرگٹ کی اور ان کو انگیج کرنا بڑا ضروری ہے اور آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا جو ہے ایک بہت بڑا آپ کا عام بن سکتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے یو نو سپیشل سیٹس ہم ان کو دے سکتے ہیں ٹکٹس ان کے لیے سپیشل کر سکتے ہیں پھر ان کو انوائٹ کر سکتے ہیں کوئیس کے ساتھ اس میں تو کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے اسی طرح سے کمیونٹی سرویس جو ہے اس کا بھی میں نے ایک شعبہ بنوا رہا ہوں جہاں پہ کمیونٹیز میں جا کے ایک ایریا کی کلپز ہیں اس میں صاحب حیثیت جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کر سکیں کہ آپ جا کے بچوں کو ہلپ کریں نیٹس آرگنائز کریں کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سوشل ورک آپ کے لیے اور اسے کمیونٹیز جو ہیں وہ پھر اس میں انگیجمنٹ کے تھو آپ ایک دوسرے کو جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی پرابلم سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جی لاسٹ کوئیسن آسلام علیکم رمیز بھائی سبا پاس شباب کردوں رمیز بھائی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہماری ویومنٹ ٹیم جو ہے وہ زمباب پر جو ہے وہ کل جا جاتی ہے اور ہماری ویسنڈیز سیریز جو بھی ریسنٹ پر گزرے چی بائے زیرو کا جو ہے وہ کامپیٹیشن رہا ہے پاکستان کی ٹیم کی کوئی بھی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے اور جبکہ ٹیم سکرچل جو ہے وہ ہی چلا آ رہا ہے سپرڈ ہمارا ہو ہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا سوچے ہیں کیا کوئی چینجنگ سونگی ٹیم میں یا یہ اسی طرح سے سب چیزے وہ چلتی جائے گی دیکھیں میں وہ تانیا سے لوں گا ریپورٹ کہ کیا ہونے والا ہے اور ان کی بھی ابھی پوزیشن ان کو ملی ہے سو ان سے بھی بات کروں گا کہ کیا چیزیں اور ٹھیک ہونے والی ہیں بٹ اوویسلی پرفارمنس تو اچھی نہیں ہے بہت زیادہ مدد کرنے کی ضرورت ہے ویمنز ٹیم کو ویمنز کرکٹ کو اور اس کے اوپر ایک ایک ٹوٹل ایک بنائیں گے پیپر کے پتا چلے کہ کہاں کام پہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور کیا چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں سوال کریں سوال تو لے لیا کریں سب سے پہلے ہم لوگ پریس کام پر میں بیٹھے ہوئے آپ کوئی سوال ہی نہیں لیا آپ سر آپ سوال کر لیں جلدی سے جلدی سے کیلے رمیز بھائی سوال یہ تھا رمیز بھائی میرا سوال کر رہا ہوں ایک منٹ ایک منٹ باقی بھائی رمیز بھائی یہ